ہی ایوریون ویلکم تو ریالیٹی آف لاو میں آپ کی سٹوری ٹالرانہ نے آگی جی کریمہ اور پریانکہ کی لف سٹوری لے کے تو پچھلے اپیسوٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا تاکہ نکی کریمہ اور پریانکہ کے دونوں کے بیچ میں آ جاتی ہے جہاں کریمہ کے سامنے بہت اچھی بنتی ہے پریانکہ کو یہ دکھاتی کہ کریمہ اور اس کے بیچ میں کچھ ہے اور وہ اب کریمہ کے ساتھ ہے اور دوسری طرح پریانکہ اکتم چڑھ گئی ہوتی اب آگے نکی کے دوہ اکتم مزے ہو گئے ہوتے وہ کریمہ کے ساتھ پریانکہ کی بات کر کے اس کے ساتھ اپنی بونڈ جہاں اکتم شٹرونگ کری ہوتی ہے اور دوسری طرح پریانکہ کو یہ دکھا رہی ہوتی کہ وہ اور کریمہ پساتھ ہے اور اس بات سے پریانکہ کو دماغ ہی خراب ہو گیا ہوتا ہے وہ سوچ کے پاگل ہو رہی ہوتی ہے اس کا کسی چیز میں منی رہتا ہوتا وہ پاگل ہو رہی ہوتے کہ ایسے نہیں ہو سکتا وہ ایک پل کے لئے تو یہ بھی سوچ لیتی کہ اس کے ساتھ جو پیتا ہوا پل جو رومانٹک سے پل کو وہ یاد کر کے خوش ہو رہی ہے کہیں گریمہ نے وہ نکی سمجھ کے اس کو تو اس کے ساتھ وہ پل نہیں بتایا تھا پھر سوچتے ہیں گریمہ مجھ سے مجھ سے ہی پیار کرتی ہے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں ضرور نکی ہی ہماری بیچ گلت فیمیاں ڈال رہی گی ایسے وہ سوچ رہی ہوتی ہے اور دوسری درettre پہ، گریمہ اور نکی ایک دم بہت زیادہ گریمہ کے لاب سٹوری کے بارے میں بات کرتا ہے کہ گریمہ کیا فیل کر رہی ہوتی ہے پرینکہ کے بارے میں وہ سارے باتیں وہ نکی کو بتا رہی ہوتی ہے نکی بھی چپ چاپ سے سنی رہی ہوتی ہے اور ایسا دکھا رہی ہوتی ہے کہ اس چیز میں بہت زیادہ انٹرشٹٹ ہے اور ایسے ہی کر کے ایک کے بعد ایک کلاس ایک تم جا رہا ہوتا ہے برٹ یہاں پہ گریما جانے ایک تم خوش ہوتی ہے پریانکا ایک تم بہت ساتھ دکھی ہوتی ہے تو آخر کا لاشٹ پریٹ بھی ہو جاتا ہے اور کلاس اینڈ ہونے کی بیل بچ جاتی ہے اور سکول چھٹی ہو جاتی ہے جس سے سکول کے چھٹی ہوتی ہے نکی گریما کے ہاتھ پکڑتے ہیں بولتی ہے چلنا میرے کو بڑی جور کی واشترم لکھیں میرے ساتھ چلنا سارے بچے چھٹی ہو گئے کہ میرے کو اکھلی لاک نہ کر دے تو گریما بولتی ہے واشترم یہ تو ہے کیا ٹر رہی ہے اور اس تو اکھلی جاتی ہے آج میرے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے تو گریما کو نکی بولتی ہے میرے بیسٹ فینڈ اور میرے ساتھ ایک واشترم نہیں چل سکتی چلنا میرے ساتھ ایسے پہ بول کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو واشترم کے طرف لے جاتی ہے سارے بچے نکل رہے ہوتے کلاس سے تو پریانکا بھی نکل رہی ہوتی ہے اور اگر نکی کو گریما کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ واشترم جاتا ہوا دیکھتی ہے بیڑو وہ سوچتے کہ ایک پیاری کے لئے ان کے پیچھے جائے بیڑو سوچتی ہے نہیں میں نہیں جاتی ہوں ایسے بول کے وہ کلاس روم سے نکل کے سکول کے باہر جانے لگتی ہے نکی اور نکی اور گریما ایک ساتھ واشترم جاتا ہے جہاں پہ پہلے تو بہت زیادہ دن نکی واشترم میں بیٹھ جاتا ہے گریما اس کو بار بار بولتی ہے کہ کیا یار بس چھوٹ جائے گی چلا جائے گا بس والا نکی بولتی ہے یہ ایک منٹ یار میرا پیار دکھر ہے تو بس ایک منٹ رکھ ایک منٹ رکھ ایسے کر کے بہانہ کر کے گریما کو ایک دم بہت زیادہ دس منٹ تک رکھا دیتی ہے پریانکا سکول کے باہر گریما کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے بس میں بھی بیٹھ گئی ہوتی ہے بڑو دیکھتی ہے پانچ منٹ ہو گیا چھ منٹ ہو گیا گریما باہر نکل ہی نہیں رہی ہے اس کے پسٹنز کا لیول فائنلی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دوڑ کے سکول کے اندر آتی ہے اور گوشروم کے طرف جانے لگتی ہے اتنے دیر میں نکی بھی نکل جاتی ہے اور ہاتھ ہونے لگتی ہے گریما وہی پہی ایسے کھڑے ہو کے بور ہو رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے کیا یار اس کو ہری تو چاہ رہی تکھر جائے کہ گوشروم نہیں جا سکتی تو نکی باہر اگر کے بولتی ہے اور اس کو چڑھاتے بولتی ہے ہاں ہاں تیری ڈالنگ ہوگی تو اسی کے لیے ویٹ کرے گی میرے لیے کیوں ویٹ کرے گی تو گریما بولتی ہے اب میں رکی نہ تیرے لیے کیوں ایسے ریک کر رہی ہے ایسے بول کے اسے بات کرنے لگتی ہے تو نکی مزاگ مزاگ میں وہ جو ٹیپ کا پانی ہوتا ہے اس کے شرٹ پر اسے چٹک دیتی ہے تو اس کا تھوڑا سا شرٹ بھی ایک جاتا ہے تو گریما ایک تم گصے میں نکی کے طرف دیکھتی ہے اور نکی کی بچی یہ تو انہیں کیا کیا ایسے بول کے گصے میں اس کے طرف دیکھتی ہے تو نکی بولتی ہے مجھے جو کرنا تو تو کہتی ہے اب پکڑو مزا پکڑو ایسے بول کے اس کو ایک تم دھکا دے کہ وہ شرم سب آر آنے لگتی ہے اور تب بھی بریانکہ مشرم کے طرح آرہی ہوتی ہے بریانکہ یہ نصارہ دیکھیں ایک تم شوک ہو جاتے کہ نکی آگیا کے بچھاری ہوتی ہے اور گریما اس کے پیچھے پیچھے اور گریما کا شاد ایک تم پورا بھیگا ہوا تو نکی جیسے ہی بریانکہ کو دیکھتی ہے ایک تم شرم آتی ہے اور شائع ہو کے اس کے پاس سے نکل جاتی ہے اور وہ سکول سے باہر جانے لگتے ہیں جبکہ گریما پریاںکہ کو اپنے سامنے ایسے دیکھے جہاں بھاگری ہوتی ایک تم چپچاک سے رکھ جاتی ہے تو پریاںکہ جیسے ہی گریما کو اسے بھیگی بھاگی سے دیکھتی ہے اس کا دماغ ایک تم چھرنا جاتا ہے اس کی آنکھوں سے ایک تم آنسو آ جاتا ہے اور اس کو نکی کا وہ شرم آتا ہوا فیس یہ دیکھیں نا ایک تم بہت زیادہ آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں وہ گریما کو بینا کچھ بولے ٹرن ہوتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے گریما بولتی ہے ارے پریاںکہ تم گوش روم آئی تھی کیا تو بلا گوش روم آئی تھی کیسے جا رہی ہو اسے بول کہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی اس کی ایک نہیں سنتی گریما اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے گریما بولتی ہے مجھے تھوڑا سا اکیلا بن جائے تم جاؤں یہاں سے مجھے مجھے اکیلا رہنا ایسے بھلکے تم غصے میں وہ گریما کو بولتی ہے تو گریما بولتی ہے کیا ہوا یار کچھ بات ہے تو جیسے اس کے بھیگا وہ شرٹ پریاںکہ دیکھتی ہے اس کے دماغ میں ہزاروں ایماجینیشن چل رہے ہوتے کہ کیسے ہو دونوں وہ شرم میں تھے کیا تھا وہ تھا ایک دم بہت زیادہ جیسے نہیں چلتی ہمارے دماغ میں یہ چیز کو لیکھی ہزار چیز اسی بھلکے دماغ میں چلنے لگتا ہے تو ایک دم چلنا کے بولتی ہے میں نے بولا نا مجھے تم سے بات نہیں کرنا ہے تم بس میں جاؤں میں وہ شرم جا رہی ہو اسے بول کہ وہ شرم کے طرف چلی جاتی ہے تو گریما وہ بھی پریانکا کو زیادہ ڈسٹ اپ کرنا نہیں چاہتی اسی لئے وہ بھی چلی جاتی ہے بس کے طرف تو بھی نکی پھر سے واش روم میں آتی ہے اور جان بوجھ کے واش روم کے طرف جاتی ہے جہاں پہ پریانکا ہوتی ہے تو پریانکا کو دیکھیں بولتی ارے پریانکا تو مجھے لگا گریما میرا پھر سے ویٹ کی ہوگی تو ایسے ہی پریانکا اس کے طرف گھور کے دیکھتی تو بولتی ارے ایسے کیا گھور کے دیکھ رہی ہو تم کا پتہ ہے آج چھٹے کے بعد ہم لوگ واش روم میں آئیں پھر وہ میرے پاس آئی اور اس کو منہ دھکا دینے کے لئے میرے سے یار گلتی سے ٹائپ آن ہو گیا بیچاری کے سارڈ اپ ایک کی کتنا اچھا کس کرتی ہے یار گریما مجھے تو مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ گریما اور میں آپ ساتھ ہے تھینکیو 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 پریانکا تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوئے اگر تم اسے دون نہیں جاتی تو وہ مجھے میرے اتنے پاس نہیں آتی تھینکیو سو مچ ایسے بولکہ ایک تم ہک کرتی ہے اور ایک تم شائع کرتے ہوئے سمائل کرتے ہوئے اسے نکل جاتی ہے نیکی کے ایسے بھی ہے برسے پریانکا کا دماغ ہی ایک تم جھنہ جاتا ہے وہ اس کو اتنا رونا رہا ہوتا ہے کہ اس کا من کرتا ہے ایک تم چیک چیک کے بس روتی رہے کس کو بولے اس کو دل ہی دل میں اتنا پین ہو رہا ہوتا ہے اتنا زیادہ پین کہ اس کا دماغ ہی جھنہ جاتا ہے اس کا من کر رہا ہوتا ہے یہ ہی کڑھا کوت کے جان دے دوں مطلب عجیب ہو گریب ہو تھوٹ اس میں آرہے ہوتا ہے اور اس کے آنکھ سے بس آنسو بہہ رہے ہوتا ہے اسے دیسے کر کے اپنے آنسو پوچھتی ہے اپنے مود ہوتی ہے اس سے باہر جانے لگتی ہے اس کے دل میں بس چل رہا ہوتا ہے کہ سچ میں ان دونوں کے بیچ میں کچھ ہے کہ گریمہ اپنے نکی سے پیار کرنے لگی ہے کیا ہو رہا ہی کیا میرے ساتھ ہی ہونا تھا اسے سوچ گئے نا وہ اکتم سوچ رہی ہوتی کہ کیا چل رہا ہے اسے بھول کہ اپنے ہی یادوں میں کھوئے کہ وہ بس میں جا کے بیٹھ جاتی ہے گریمہ اس کے پاس آکے پھر سے بیٹھ جاتی ہے وہ الگ والے سیٹ میں بیٹھ ہی ہوتی تو گریمہ پوچھتی ہے کہ پریانکہ تم ٹھیک ہونا are you all right پھر پریانکہ اکتم اتنی زیادہ سیٹنیس میں ہوتی ہے کہ اس کے موں سے آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی وہ دل ہی دل میں اکتم رو رہی ہوتی ہے تو گریمہ یہ دیکھ کے دل ہی دل میں اکتم گھبرا جاتی ہے پورے رستے وہ پریانکہ کو پوچھتی ہے پریانکہ تم ٹھیک ہو are you all right پھر پریانکہ کچھ بھی نہیں بولتی پریانکہ کی ایسی حالت دیکھیں پریانکہ فکرانکہ گریمہ کا گھبرا ہاتھ سچ میں ایک دم بڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کی کچھ نہ کچھ تو گریمہ پریانکہ کے ساتھ ہوا ہی ہے وہ بہر بہر پوچھ رہی ہوتی ہے برگ پریانکہ اس کو ایک what بھی نہیں بول رہی ہوتی ہے برگ پریانکہ ایک مایوسی والے نظروں سے اس کے طرف وہ دیکھتی ہے اور پریانکہ کی ایسے ہی مایوسی نظر کو دیکھ کے اگر یہ ماں کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے کیونکہ اس نے جس بریانکہ کو دیکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہستی کلتے چہہکتی رہتی ہے اور اس کی یہ مائوسی والی نظروں کو دیکھ اس کی دل میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے وہ پھر سے concern ہوگی ہے بریانکہ کو پوچھتی ہے بڑت بریانکہ اس کو کچھ بھی نہیں بولتی بڑت ایسی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی جسے اس کی نظریں پوچھ رہی ہو کہ میرے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا تم کو اگر میرے سے پیان نہیں تھا تو تم میرے close کی باتیں دی ایسے بریانکہ ہی اپنے آنکھوں میں اس کو دیکھیں دل ہی دل میں بول رہی ہوتی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنکھ آنے والے ہوتے ہیں کہ وہ نظریں فیر لیتی اتنی دن میں سٹیشن بھی آ جاتا ہے تو گریمہ اتر جاتی ہے اور بریانکہ بھی اتر جاتی ہے بستان سے بڑت بریانکہ گریمہ کے پاس نہیں رکتی اور وہ آگیا کے جانے لگتے ہیں تو گریمہ پوچھتے ہیں بریانکہ مجھے بولو گے کچھ ہوا کیا ہے کس کے وجہ سے تمہارا اتنا حال ہوئے کیا ہوا ہے مجھے بولو تو بڑت بریانکہ اس کو کچھ نہیں بولتی گریمہ پیچھے سے اس کا ہاتھ پکن لیتی ہے بڑت بریانکہ اس کا ہاتھ چھٹک دیتی ہے اور وہ آگیا کے چلی جاتی ہے تو گریمہ بولتی یار سنو کیا ہوا ہے مجھے شیئر نہیں کرو گے تم مجھے پتہ کیسے چلے گا تو پریانکا بولتی ہے میرے کچھ ہونے سے تم کو کیا فرق پڑتے تم جاؤ جو تمہارے لئے بہت ضروری ہے تم اسی کے پاس جو میرے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بول کے تم بھاگتے بھاگتے روتے روتے اپنے گھر کے اندر گو جاتی ہے گریمہ کو سمجھ نہیں آتا کہ پریانکا نے ایسے کیوں بولا ایسے کیوں مطلب کر رہی ہے ایسے بول کے وہ بھی سوستے سوستے اپنے گھر کے طرف چلی جاتے کیونکہ ایک سام ٹوئیک ہوتا ہے گریمہ اس چیز میں ہوتا ہے دھیان نہیں دیتی اور پڑھنے لگتی ہے پریانکا کو اتنا درد ہوتا ہے کہ اکتم کھانا پینا چھوڑ کے بس رو ہی روی ہوتی ہے پورا دن رو رہی ہوتی ہے اگلے دن صبح کے لیے نکلتی ہے تو جیسے گریمہ پریانکا کے آنکھوں میں دیکھتے اس کی آنکھیں اکدم سوچ گئی ہوتی ہے روتے روتے ٹائپ اور اس کا دماغ اکدم اس کو ایسے دیکھے اکدم خراف ہو جاتا ہے وہ پھر سے پریانکا کے پاس جاتی ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پریانکا اس سے تھوڑی سی بھی بات نہیں کرتی وہ سکول میں پھر سے ایسے جاتا ہے جاتا ہے تو نکی اس جیسے گریمہ کو دیکھتی ہے اس کا ہاتھ پکر دیتی ہے تو جیسے ہی اس کا ہاتھ پکرتی ہے پریانکا کے دل میں جو درد ہوتا ہے اور زیادہ ہونے لگتا وہ ایک تم جیلس ہونے لگتی ہے اس کو اتنا سمجھ نہیں آتا کہ وہ صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے وہ پیچ میں گھنچ جاتی ہے گریما کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور بولتی ہے تم میرے ساتھ چلو ایسے اس کے ساتھ جاتی ہے تو گریما بولتی ہے تم اتنے تھے اسے مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی چلو بات تو بات تو کی بٹ اٹلیس تم مجھے پتھاؤ کہ کیا ہو ہے تو پریانکا بولتی ہے تمہارے لئے میں ضروری ہوں کہ نکی ضروری ہے اس سے پوزتے ہیں تو گریما بولتی ہے کیا تو پریانکا بولتی ہے تمہارے لئے میں ضروری ہوں کہ نکی ضروری ہے تو گریما بولتی ہے تم دونوں ہی ضروری ہو تو میرے بیسٹ پرینڈ اور تم میری تو پریانکا بولتی ہے میں تمہاری کیا تو گریما بولتی ہے تو تم میری تم میری تم بھی میری بیسٹ پرینڈ ہو تو پریانکا بولتی ہے تم بھی میری بیسٹ پرینڈ ہو مطلب کیا نکی تمہارے بیسٹ پرینڈ ہو اور میں بھی تمہارے بیسٹ پرینڈ ہو مطلب تم بولنا کیا چاہتی ہو یا تو تم مجھے چونو یا تو تم نکی کو چونو تو گھر میں بولتے ہیں یار تم کیسے باتیں کر رہی ہو میری دوست ہے یار تم کو پتا ہے تو بریاں کا بولتے ہیں دوست مائی فوٹ اگر وہ تمہارے لئے ضروری ہے تو میں تمہارے لائب سے چلی جاؤں گی مجھے ایک چیز تم کلیر کر دو اتنے میں نکی آ جاتی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں پڑ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا ہوا بھئی کون کس کے لئے ضروری ہے تو جیسے نکی کو پریانکہ دیکھتی ہے گریما کو ایک غصے والی نظر لکھ دیتی ہے اور اپنے کلاس رو میں چلی جاتی ہے تو گریما کو سمجھ نہیں آتی پریانکہ کے باتیں اس کا دماغ تو ایسا ہی تھوڑا سا کھلی ہوتا ہے تو بولتی ہے نہیں نکی چلنا کلاس میں چلتی ہے ایسے بول کے وہ چلی جاتی ہے تو نکی اس بات کا فائدہ اٹھا کہ گریما کے کمر میں ایک تم کمر سے اس کو پکڑتی ہے اور پریانکہ کے کلاس کے سامنے سے اس کو ایک سمائل دیکھے چلی جاتی ہے اس چیز سے پریانکہ کا اور دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ پریانکہ کو اتنا یقین تو ہوتا ہے کہ گریما اس سے پیار کرتی ہے بہت یہ نکی والا سین اس کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے وہ جو اس کا رونا دھونا ہوتا ہے اتنے دن سے دکھی میں ہوتی ہے اس کا رونا دھونا اب اکتم گزے میں بدل جاتا ہے ان دونوں کو پھر سے ایسا دیکھیں اور اس کے دماغ میں ہی چلتا ہے کہ یہ چیز کو کلیر کرنی ہی ہوگی کہ گریما کے دل میں میرے لئے کیا ہے وہ نہیں بولے گی تو میں بول دوں گی بڑ یہ چیز کلیر ہونی چاہیے اگر وہ میری ہے تو وہ نکی کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس سے میری ہے اور یہ جو نکی کی جو پھیلا رہی ہے اس چیز کو تو میں خود ہی دیکھ لوں گی ایسے بولکے اکتم گزے میں وہ کلاس کرنے لگتی ہے ایسے کلاس کرتے ہیں کہ پھر سے ریسرش ٹائم ہو جاتا ہے تو نکی اور نکی اور گریما پھر سے وہ کینٹین کے طرف جاتا ہے پریانکا کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے بڑ پریانکا یہاں پہ وہ ان دونوں کے کلاس روم میں آتے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے نکی اپنے کلاس روم میں کھانا کھا رہی ہوتی تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ نہیں ہے تو اس کا دماغ پھر سے چکرا جاتا ہے وہ سرچتے ہیں کہ اس نکی کی پروپلم کیا ہے یہ گریما کو لے کہ کہاں چلے گی ایسے بولکے اندھر در دیکھتی آدھا سکول ڈون لیتی ہے بہت وہ کینٹین کے طرف نہیں جاتی یہاں پہ گریما کینٹین میں پریانکا کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے نکی بولتی ہے تم کھا کیوں نہیں رہی ہو تو گریما بولتی ہے ایرے یار پریانکا نہیں ہے ابھی تک تو نکی بولتی ہے یار آج آگی کھا لو تو گریما بولتی ہے نہیں یار میں اس کو دیکھے بھی نہ میں نہیں کھا سکتی تجھے پتہ ہے ایسے بولکے چپ جاپ سا ویٹھی ہوئی ہوتی ہے تو نکی بھی اس کو ٹاکڈ کرتے ہو بولتی ہے وہ ہو میری دیب داس مچنو اس کی لیلہ کہاں چلی کہ یہ آج آگی یار کھا لے کچھ نہیں ہوگا ایسے بولکے اس کو سمجھاتی ہے بہت پریانکا گریما ایک بھی نہیں سنتی ہے اور اس کا ویٹ کری ہی ہوتی ہے پریانکا پورے سکول میں ان دونوں کو ڈھونڈ کے تھا کھار کے وہ کینٹین کے طرف آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ نکی ایک دو مزے سے کھا رہی ہے اور گریما چپ چاپ سے بیٹھی ہے تو گریما کو دیکھتی ہے یہ نا پریانکا کا غصہ ایک دو ساتھ بے ہسمان پر پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ آؤ دیکھتی ہے سیدھا گریما کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے تم کو میں پورے سکول میں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم یہاں بھی مجھے سے کھا رہی ہو نا واہ یہ ہی ہوتی ہے دوستی ایسے بلکے کہ تم گھسے میں دیکھتی ہے اور دوسرے بیچ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے تو گریما اس کے پاس آتی ہے برن میں تو تمہارا کب سے کینٹین میں ویٹ کر رہی تھی اور تم مجھے کہاں ڈھونڈ رہی تھی اور کیوں تو جیسے ہی آؤ سنتی ہے کہنا پریانکا کو دل میں تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے کہ تم میرا ویٹ کر دے تو نکی میں اٹھ کے وہاں جاتی ہے اور بولتی ہے ارے ہاں ہم لوگ تو کھنٹین میں تمہارا ہی ویٹ کر دے وہ تو مجھ سے بھوک سنبھالی نہیں گی اس لئے میں نے کھانا کھا لیا بٹ تم گریما کو کیوں ڈھونڈ رہی تھی پورے سکول میں بتاؤ بتاؤ ایسے بول کے وہ اندھانوں کے چٹکارے نیلے لگتی ہے نکی کی دماغ میں کیا ہوتا ہے اس کو یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں پتا نہیں یہ جس میں ریویل کروں گی آپ کو ابھی بٹ وہ ایسے ہی پریانکا کو چڑھاتے ہوئے بولتی ہے تو پریانکا بولتی ہے میں تم کو کیوں بتاؤ میرے دل میں کیا تھا تم کو کیوں بتاؤ کہ میں اس کو کیوں ڈھونڈ رہی تھی تو نکی بولتی ہے بتا تو ایسے بول کے وہ گریما کے طرف آنکھ مارتی اور پیر سے اس کے پیر میں مارتی ہے تو پریانکا سمجھ جاتے کچھ طور پات ہے تو پریانکا ایک دم گھس کے نکی گھسے میں نکی کے طرف دیکھتی ہے تو نکی بولتی ہے ہی اتنے گھسے میں مر دیکھو یار میں تو چھل جاؤں گی تو میرے گھسے کے آگ سے تو پریانکا ایک دم اس کو دیکھتی ہے حسن ہے لگتی ہے تو پریانکا بولتی ہے میں مسا کر رہی ہو یہاں پر میں پوری سکول میں تم کو ڈھونڈ رہی ہو میں نے گھرائی اور مسئلہ کیسے بات کیا ہے میں نے دلے کو نسان جہاں کیا ہے گھرville میں جیسے کیندہ کیا ہے ایک آپ کو دیکھتے ہیں پریانکا کہ دلائم کو تمiter میں گھر ہے جسے قلعہ bajس کے گلے سے نکالکاں اس کے گلے میں مہرد کے سامنے فراہ پینکا بھی نمیہ گذار میں اس کے گلے میں Alaska کھل کرتی ہوتی ہے اور خارج پینک وغشرہوری طرح لگشت کے لئے اسی ہے کہ پینکہ با سمس تنامیہ موز ہے میرے سے کہا نمک ہوتا ہوتی ہے ملہے اب اندرے دوتا فراہ خارج میں سمس بھی کہا اندرہ موسٹ یقین بھی تم میں اس کے گلے میں موزتے میں گزر پیٹ روڑ کر پینکھ پینک pinned میں نے بولا تھا تم سے دھیرے کاؤ سمجھ نہیں آتا ایک تم حق سے بولتی ہے اس کو اب تم اپنے ہاتھوں سے نہیں کھاؤ گی میں تم کو کھلا ہوں گے ٹھیک ہے اور تم کو نے میری باتیں مان نہیں پڑی گی اور چپ چاو سے میری ہاتھوں سے کھاؤ اور اس کے بعد ایک وارڈ بھی اگر تم نے بولا نا اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوگا ایسے بول کہ اس سے اپنا ٹپنچ چھین لیتی ہے اور اس کے ایسے ریاکشن دیکھیں ایک تم شوق ہو کہ پریانکا اس کے طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو دلی دل میں بہت اچھا آپ لگ رہا ہوتا ہے جو ایک دن سے وہ اس جیس کے لئے رو رہی تھی کہ یہ مطلب کہ وہ نکی کے ساتھ نہیں ہے اس جیس پہ اس کا یہ ریلائز ہوتا ہے کہ نہیں گریمہ کے دل میں میری لئے فیلنگ سے وہ اتنا میری لئے کنسان ہیں یہ ایسے ہی اس کے بس ایک ٹک نا پیار سے وہ گریمہ کے طرف دیکھتی ہے اور نکی جیسے ہی پریانکا کے نظروں کو دیکھتی ہے نا اس کو یہ چیز بالکل اچھے نہیں لگتی ہے وہ پھر سے کواب میں ہٹی بننے کے لئے بولتی ہے ارے گریمہ کھا نہیں دو نا اس کو تھوڑتی نا بچے ایک پھر اٹھا گیا تو کیا بار بار اٹھکے گا ایسے بول کہ اس ڈیفن لے کے پھر سے پریانکا کی طرف رکھ دیتی ہے تو گریمہ بولتی ہے نکی تم تو اپنا کھاؤ نا چپ چپ سے میں چھو کر رہی مجھے کرنے دو نا ایسے بول کہ وہ غصے میں نکی کو بول دیتی تو نکی کا مو پھر سے چھوٹا سا ہو جاتا ہے گریمہ پھر سے اسے ٹھے لے لیتی ہے اور ایک ایک بائٹ کر کے دھیرے دھیرے سے اس کو کھلا رہی ہوتی ہے تو پریانکا اس کو ایک دم پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور گریمہ اس کو ایک دم دھیرے دھیرے چھوٹے بچوں کے طرح ایک دم پیار پیار سے اس سے کھلا رہی ہوتی ہے یہ مومنٹ ایسا ہوتا ہے نا کہ پریانکا گریمہ کے آنکھوں میں ایک دم کھوئی کھوئی اس کو بہت اچھا سکون سا لگ رہا ہوتا ہے ایک دم اس کے دل کو چھو جاتا ہے اور گریمہ بھی اس کو ایک چھوٹے بچے کے طرح ایک بائٹ کھلا رہی ہوتی ہے اس کے بیٹ پہ ہاتھ پھیڑ رہی ہوتے جسے ممی بچوں کو نہیں کر رہے ہوتے اور اسے کھلا رہی ہوتی اور یہ ساری چیزیں نکی کا اتفرداش نہیں ہو رہا ہوتا بٹ پرینکہ بہت زیادہ انجوائی کر رہی ہوتی ہے بٹ اپنے عادت سے مجبور نکی کہاں شاند بیٹھنے والی ہوتی ہے تو وہ پھر بھی گریمہ کو بولتی یار اپنے ڈیفن سے مجھے کچھ تو کھلاو مجھے جلس ہی ہو رہی ہے میں تمہاری بیٹھن ہوں تو مجھے نہیں کھلا کے پرینکہ کھلا رہی ہو تو پلیز مجھے بھی کچھ کھلاو ایسے بھول کے پریمہ کے طرف دیکھتی ہے تو گریمہ جیسی اس کو کھلا آنے والی ہوتی ہے پریمہ دم گریمہ کے طرف گصے میں دیکھتی ہے تو گریمہ بولتی ہے نکی تو کھا لے نا یار تو لے لے میرا سارا ٹپن کھا لے ایسے بھول کے اس کو اپنا سارا ٹپن دے دیتی ہے یہاں پہ ایک کے بعد ایک نا نکی کے سارے پلن کینسل ہو رہے ہوتے ان دونوں کو دو کردور کرنے کا اور اس بات سے نا پرینکہ پھر سے خوش ہو جاتی ہے اور وہ گریمہ کے ہاتھ سے اپنا ٹپن چھین کے بولتی ارے تم تو سارا مجھے کھلا رہی ہو تم بھی کچھ کھاؤ ایسے بول کے اپنا ہی جھوٹا والا اس کو کھلا دیتی ہے تو گریمہ بھی چپ چاپ سے کھا لیتی ہے یہ دونوں جیسے ہی کپل نہیں کھاتے ایک دوسری کا جھوٹا ایک دم چھین جان کے یہ دونوں ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں مجھے سے اور نکی پاس میں بیٹھے ایک دم ان دونوں کو گھر گھر کے دیکھ رہی ہوتے ہیں اس کا کھانے پر سے تو من ہی نین کر جاتا ہے ایسے ہی تھوڑی دیر میں کلاس پھر سے چھٹی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے کلاس روم میں چلی جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ لوگ کلاس میں جاتے ہیں نکی گریمہ کو بولتی ہے تو میں کو اتنا اگنور کیا کیوں کر رہی تھی پریانکہ کے سامنے تو گریمہ بولتی ہے تجھے پتا ہے نا وہ میرا پیار ہے تو میری ویسٹ ون ہے اگر اس کو اٹنشن میں نہیں دوں گی تو آگی چاکہ میری لف سٹوری بنے گی کیسے تو گریمہ کو نکی بولتی ہے اچھا وہ تیرا پیار ہے ٹھیک ہے تو نے اس کا اٹنشن دی بٹ بیٹا چی ایک بات تو بولو وہ تم سے پیار کرتی ہے کی نہیں کرتی اس چیز کی تم کو سیوریٹی کیسی ہے تو گریمہ بولتی ہے مجھے سب پتا ہے تو گریمہ بولتی ہے تو نکی بولتی ہے برینکہ نے تم کو کبھی ازہار کیا ہے تو گریمہ بولتی ہے نہیں بٹ مجھے پتا ہے وہ مجھے پیار کرتی ہے تو نکی بولتی ہے ایسے کیسے ہوئے گا اگر وہ تم سے ازہار نہیں کیا تو مجھے ازہار کر دو تو گریمہ بولتی ہے یار میں نے سوچا تو تھا ایک چولی پھر میں نے نہیں کیا مجھے لگتا ہے وہ مجھے پیار کرتی ہے تو نکی بولتی ہے یہ کرنے سے اچھا میرے پاس ایک پلان ہے جس سے تمہاری پریانکہ تم سے خدا آکے اظہار کرے کے اپنی محبت کرتے اس کو منظور ہے تو بول ایک تمہیں ایک سیٹر ہو جاتی ہے بولنا کیا پلان ہے تو نکی بولتی ہے میرے پاس ایک پلان ہے تو میرے ساتھ لیڈبی والی ایکٹنگ کر تاکہ تیری پندی دی جاتے اور تجھے آگے خودی سے پروپوس کر دے یہ ایڈیا کیسا رہے گا تو گری میں بولتی نی 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 یہ ایسے کروں گے تو اس کو کتنا درد ہوگا اس کو ایسا نہ لگنے لگے کہ تیرے اور میرے بچے کو چل رہا ہے تو نکی بولتی ہے تو چل رہا ہے تو سوچنا ہے تو سوچنا ہے تو ہمارا پوائنٹ ہی ہے وہ ایسا سوچے ہمارے بس کچھ چل رہا ہے اور تجھے آگے پروپوز کر دے تو گری میں بولتے بٹ یہ صحیح نہیں ہوں گا تو نکی بولتے پھر کیا تم کا زندگی بار اس کو اپنے ہاتھوں سے دوست پنا کر کھلاتے رہنا ہے تو نکی بولتے نکی بولتے تو تو گھل ہے نا میں جو بول رہی ہوں بہت دیکھنا دو دن میں آگے تیر کو پروپوز کر دے کی تیرا کیا جا رہا ہے بس دو دن کی تا بات ہے تو گری میں بولتے یار مجھے نہیں کہا نہیں ہے سب یار اس کو اگر مجھ سے پیار ہوگا نا وہ خود سے آگے پروپوز کر لے گی تو نکی بولتے دیکھ میں تو ایسے فرینڈ تیر کو سجش کر دی تھی اگر تیر کو زندگی پھر فرینڈ بن کے رہنا تو تو تیری پروپلم ہے تو گری میں بولتے یار بڑ تو نکی بولتے ٹھیک ہے آج کا دن سوچ لے ویسے بھی پرسوں سے چھٹی ہو رہی ہے ایک دن ناٹک کری سکتی ہے تو تو گری میں بولتے ٹھیک ہے میں سوچ کے بتاتی ہو تو نکی بولتے یار دیکھ کلی کیا دن ہے ایک دن ناٹک کر کے اگر تیری گل فرینڈ بن جائے گی تو دیکھت ہی کیا ہے تو گری میں بولتے یار میں سوچ کے دیکھو بتاتی ہو تو ایک دن دن نہیں دے سکتے تو نکی بولتے ایک دن ہے سوچ لیو تو زندگی پر دوست بن کے رہتی رہنا ایسے سوچ کے گری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یار مجھے زندگی میں اس کی دوست بن کے نہیں رہنا اسی لئے وہ بھی سوچتی رہتی ہے دوسری طرح پریانکا اکتما خوش ہوتی ہے کہ اس بات سے کہ گریمہ نکی کے سامنے اس کو اتنا زیادہ انٹرشن دی اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلائی اس سے پیار پیار والا نا لبیٹا بی والا مومنٹ اکتما سوچ رہی ہوتی ہے سو فرینس آج کے لئے اتنا ہی دیکھتے آگے کہ سٹوری میں کیا ہوتا ہے کہ نکی کا پلان جو گریمہ کے لئے ہے وہ پلان خود کے لئے ہے پریانکا کو اس سے دور کرنے کے لئے یا ان دونوں کو پہنس کرنے کے لئے آگے کی سٹوری جاننے کے لئے تو آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا پڑے گا اور ایم سوری مجھے پتہ ہے میں صحیح سیکس پر نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ I am not feeling well اس لئے ایم سوری اور چھو لوگ میرے اس ویڈیو کو جن کو پسند آئے تو پریس لوگ میرے ویڈیو کو کر دیجئے لیک شیئر این کومنٹ اور جو لوگ میرے چینل پر نیوے ایک ریپیا میرے چینل کو کر دیجئے سسکرائب اب تک کے لئے اتنا ہی ٹا 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 بائ بائ اپنا بہت زیادہ کھیل رکھے گا